لائک کریں ہماری یوٹیوب ویڈیو کو اور چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس جرور کر لیجئے گا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں گلکی کی انت کھیتی یعنی اسپنج گوڑ فارمنگ کے بارے میں آپ کو فول ڈیٹیل سے نولیج ملنے والا ہے تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیوز کو لائک جرور کریں تاکہ آپ کو ہم نئی نئی ویڈیو بنانے کے لیے ایک دہم موٹیویٹ ہو شکیں دوستو گلکی کی کھیتی آپ کو کب کرنا چاہیے کیسی مٹی پر کرنا چاہیے کتنی ٹیمپریچر کی عابض سکتا ہوتی ہے اس کے علاوہ انت کشموں کے بارے میں بات کریں گے کھیت کیسی تیار کیا جاتا ہے پلانٹ ٹو پلانٹ کتنا ڈسٹینس رکھنا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں بانس کے منڈپ پر آپ گلکی کی انت کھیتی کس پرکار کر سکتے ہیں اور ایک اچھا خاصا منافعہ لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے انڈ تک دیکھتے رہیے یعنی فول نولیج ملنے والا ہے آپ کو یعنی کون کون سی فنگس آتے ہیں کون سی فنگی سائٹ کا اسپری کرنا چاہیے یا دی بارس جیسے سمجھ جیسے سکایت ہوتی ہے پتے چھوٹے پڑ جاتے ہیں پھل اچھی طریق سے گروئنگ نہیں ہو پاتے ہیں تو ایسی کنڈیسن ہم کو کون سی اورگنیک ترکیب اپنانی چاہیے تاکہ ہم کم خرج پر بھی گلکی کا اچھا خاصا اوپج اتبادن اور بڑھوار گروت اچھ سے کر سکیں ساتھ ہی ہم کو کون سا فرٹیگیشن کرنا چاہیے دی آپ سیمپل طریقے سے کر رہے ہیں ڈرے پیرگیشن میں بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کون سا خاد کون سی سمیہ پر کون سی فنگی سائٹ کو کون سی کیٹنا سے دوائیوں کچھ لگاپ کرنا چاہیے باس کے منڈب بنانے میں کون سی سامگری کی آوست سکتا ہوتی ہے تو اس ویڈیو پر ہم آپ کو سمپور جانکاری ای ٹو جیڈ نولیج کبر کرنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھیت تیار دیکھیں ہمارے کسان بھائی تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیسے کھیت تیار کیا جاتا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس یادی گوبر کی خات اپلابد ہے جبک کمپوشٹ ورمی کمپوشٹ تو بڑھیا بات ہے یادی اپلابد نہیں ہے تو اس کنڈیسر میں ہمارے کسان بھائیو کیا کرنا چاہیے اس اس پی دو بوری کھیت پر بکھیر دینا چاہیے یعنی سنگل سپر فاسپیٹ کو دو بوری جنک یکت ہو یا پھر بورون یکت ہو آپ کو آسانی سے مارکیٹ پر پھٹلا جس سوپر مل جائے گی سنگل سپر فاسپیٹ کو دو بوری لاشٹ جو آپ لاشٹ جو چلوائیں گے کلٹیویٹر ہے روٹوویٹر تو اس ٹائم آپ انتیم جتائی میں سنگل اس پر فاسپیٹ کو دو بوری کھیتیں بکھیر دے لیجئے آپ کا کھیت تیار ہو گئے یادی آپ کے پاس گوبر کی خاد مرگی کی خاد جبک کمپوشٹ ورمی کمپوشٹ اور پلود تو ایک ایکڑ پر اچھی بات ہے کہ آپ ایک ٹرالی گوبر کی خاد بکھیر کر انتیم جتائی پر آپ کھیت کو شمدل کرا لیجئے بات کرتے ہیں انت سمائے دیکھئے یادی آپ ہم سے پوچھیں گے گلٹی کھیتی تو بیسی بارہ مہینے کی جاتی ہے لیکن آپ بانس کے منڈپ پر یادی کھیتی کرتے ہیں اس پیس سال آج کی ویڈیو بانس کے منڈپ پر ہے تو گلٹی کی انت جو ٹائم ہے وہ ہے جون جولائی پر آپ کر سکتے ہیں جون جولائی آگست سسمبر اور اکٹوبر کے لاشٹ لاشٹ تک میں آپ گلٹی کی کھیتی بانس کے منڈپ پر کر سکتے ہیں یادی سمپل طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ بارہ مہینے کر سکتے ہیں لیکن اس پیس سال اگر بات آتی ہے کہ ہم بانس کے منڈپ پر سپنج گوٹ کی فارمن کر رہے ہیں تو جون جولائی آگست سسمبر مہینہ بہت ہی بڑی آئے اور اکٹوبر مہینہ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں یادی آپ گرمیوں پر لگاتے ہیں تو ادھک ٹیمپریچر کے کارن ہماری فسال کی جو ساکھائیں ہوتی ہیں اوپر رہتی ہیں گرم ہوایں چل دی ہیں تو نقشان پہنچتا ہے تو میں ریکمنڈیٹ نہیں کروں گا کہ آپ گرمیوں کے سیجن پر بانس کے منڈپ پر سمپل طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بڑھیا بات ہے لیکن برسات کے لیے یہ بڑھیا ترقیب ہے بانس کے منڈپ پر اس کی علاوہ بات کرتے ہیں ٹیمپریچر تو دیکھئے جو گل کی خیتی کے لیے انت اور بڑھیا ٹیمپریچر ہے بارہ ڈگری سیلسیس سے لے کے تیس ڈگری پینتیس ڈگری سیلسیس تک بیسٹ ٹیمپریچر رہتا ہے اس ویڈیو میں جو آپ کو جانکاری سیئر کر رہا ہوں ہم لوگ کس پرکار گل کی خیتی کرتے ہیں برسات میں اس کے لیے ہی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈاریکٹ بوائی کر دیتے ہیں کوئی بھی نرسری تیار نہیں کرتے ہیں ڈاریکٹ خیت پر مطلب خیت تیار کرنے کے بعد چار چار بیجوں کی بوائی کر دیتے ہیں ڈاریکٹ خیت پر اس کے علاوہ پودے سے پودے کی دوری کتنی رکھنی ہے تو کرپیہ دھیان دیجئے جو ہم لوگ پودے سے پودے کی جو ڈسٹینس آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے دو فٹ اور میگزیمم آپ دو سے ڈھائی فٹ ہی رکھیں اور چار چار بیجوں کی بوائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ شخص سامگری یعنی کون کون سی سامگری کی آپ سکتا پڑتی ہے دکلی کی عوض سکتا پڑتی ہے جس میں ساس سو سے آٹھ سو بانس کی دکلی کی عوض سکتا پڑتی ہے زن کی ہائیٹ ساس سے آٹھ پھٹ یا پھر آپ دس دس پھٹ کے بانس کی دکلی استعمال کریں تار لگ جاتا آپ کو کسی بھی اچھی کمپنی کا بارنم مرطار آپ استعمال کریں ڈیڑھ کوئنٹل کے آس پاس بانس کی علاوہ تار لگ جاتا ہے ڈیڑھ کوئنٹل اس کے علاوہ پلاسٹک کی رستی استعمال کرنے پڑتی ہیں جس کا کام ساکھاں کو اوپر چڑھانا وزن کو مینٹین کرنے کا کام جو آپ ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں تو پلاسٹک کی رستی لگ جاتی ہے یہ 25 کلو کی آسپاس جو مارکیٹ میں 120 روپے 1 کلو 150 روپے کے جی کے آسپاس آپ کو پلاسٹک کی رستی مل جاتی ہے کسی بھی دکان سے آپ خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ دھاگہ کا جو کام ہے آپ جو وائٹ دیکھ رہے ہیں یہ دھاگہ ہے آپ سوچیں گے کہ بجان آنے پر یہ دھاگہ ٹوٹتا تو نہیں ہے بلکل نہیں ٹوٹتا ان کا کام کیا ہے کہ پہ دھیان دیجئے جب ہماری ساکھاں چھوٹی ہوتی ہیں تو ہم ان پر دھاگ پر لپیٹ دیتے ہیں اور آسانی سے ساکھاں اوپر چلی جاتی ہیں جب ہماری ساکھاں چھوٹی ہوتی ہیں ان پر ہم لپیٹ دیتے ہیں تو بجان نہیں رہتا ہے ایک بار جب ساکھاں اوپر چلی جاتی ہیں تو دھاگہ اتنا مضبوط رہتا ہے کہ ٹوٹتا نہیں ہے اور جو اوپر والا مین جو تار رہتا ہے وہ بار نمبر آپ کو استعمال کرنا ہے تو ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ دھاگہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا بلکل بھی نہیں ٹوٹتا ہے آپ بلکل پتلے سے پتلہ استعمال کر سکتے ہیں جس سے رجائیں سلی جاتی ہیں یا جس سے قبلے سلی جاتے ہیں اتنا پتلہ دھاگہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اب ضرور نہیں کہ آپ بائٹ دھاگہ لگا ہے بلک دھاگہ کئی پرکار کی دھاگی آتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں بھنائی تو بڑی آسان بھنائی کرنا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ ماننا پڑتا ہے اوپر نیچے تو ایسا آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دھاگہ کی آب سکتا پڑتی ہے تو ایسا کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن ہجار روپے بارہ سو روپے ایک اکڑ میں دھاگہ کا خرچ آتا ہے پندرہ سو روپے بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ چھینی اور ہتوڑا کی ضرورت پڑتی ہے یعنی چیجل اور ہیمرز کی ہیمرز کا کام ہوتا ہے بانسوں کو جیسے ہم دو فٹ اندر مٹی کے اندر گڑھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کو دھانسنا پڑتا ہے اچھ تریقیس چاروں طرف وہ ہیمرز کیلئے ہم وڑیا مانتے ہیں اور چیجل کی ساہتہ سے ہم گڑھا کر لیتے ہیں اور اس پر بانس اندر کر دیتے ہیں اور پوچھ کر کے دھانس دیتے ہیں تو یہ ساماکری کی آبت سکتا آپ کو پڑے گی مطلب کوسٹلی نہیں ہے یہ کھیدی سپنجو گوٹ کی جو فارمنگ ہم لوگ کر رہے ہیں کوئی بھی کوسٹلی نہیں ہے اور آپ ایک اکڑ پر کر رہے ہیں تو 20,000 روپے ایک اکڑ کا خرچ آتا ہے اس سٹارٹنگ میں اور نیکسٹ یار بھو بھی خرچ نہیں آتا اکیوال بیچ کا لگتا ہے اور انگلی سال آپ کی بانس کام میں آ جائیں گے آپ کی تار کام میں آ جائیں گے آپ کی پلاسٹک کی رسی بھی نکال سکتے ہیں لیکن دھاگا تھوڑی مسکل رہتا ہے تو نیکسٹ یار کوئی خرچ نہیں رہتا ہے ایک سال بس آپ کو 20,000 روپے کی سمتھیں اس سے بھی کمی آپ کو خرچ پڑتا ہے آئیے بات کرتے ہیں پندرہ دن کے بعد جیسے ہم بہائی کر دیتے ہیں پندرہ دن کے بعد کافی گروئنگ دیکھنے کیلئے ملتی ہے تو اس ٹائم ہم کو بانس کے منڈپ بنانے پڑتے ہیں تیار کرنے پڑتے ہیں ریڈی کرنے پڑتے ہیں اور بانس کی منڈپ کی جو چونڈائی ہے ہم کو 6 سے 7 فٹ رکھنی چاہیے اونچا ہم کو 6 فٹ رکھنی چاہیے اور پندرہ پندرہ فٹ کے انترال پر ہم کو بانس گڑھانے چاہیے مٹی کے اندر دو دو فٹ مطلب دو فٹ اندر بانس کو گڑھا دینا چاہیے دھانس دینا چاہیے اس کے علاوہ آئٹ سائٹ پر ہی دھاگہ بس بنائی کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دھاگہ کی بنائی ہے کیوال آئٹ اور سائٹ پر ہے اور اوپر نہیں ہے اوپر کیوال چار تار اور چار رسی کھیچی جاتی ہے تو دھیان رکھنا آئٹ سائٹ آپ کو تار کھیچے نہ بنائی کرنا ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں رسی اور دھاگا نہیں کھیجا جاتا ہے رسی اور تار کھیجا جاتا ہے اس کے علاوہ پرارامبھک اور انتیم چھوڑ پر ہم کو بانس کی صحیتہ سے 33 فٹ کے تکلے گڑا دیتے ہیں اور ان پر تار باند دیتے ہیں جس سے ہمارا بانس کا بندہ بجن آنے پر جھکے نہ گرے نہ اور آس پاس جیسے ہم اسٹے بولتے ہیں جیسے ہم الیکٹریکل خموں پر دیکھتے ہیں وہ لوگ مطلعہ بجن کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے آنہی توپان پر ایلیکٹریکل خمبہ نہ گرے تو اس کے لیے اسٹے گڑا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں تار سے ٹھیک اسی پرکار ہم ایک نورملی سا اسٹے گڑا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا بانس کا منڈپ ہے وہ گرے نہ جھکے نہ جیسے ہماری فضل پچپن ساٹھ دن کی ہوتی ہے ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہوتی ہے مطلب پچپن سے ساٹھ دن میں ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہوتی ہے اور اوپر والا جو بانس ہوتا ہے تار ہوتا ہے مضبوط ہی ہونا چاہیے اب بات آتی ہے پرتی ایکڑ کتنی بیج کی آوست سکتا ہوتی ہے تو ایک ایکڑ میں ہم کو آٹھ سو سے ایک کلو گرام بیج لگ جاتے ہیں انت قسمیں جو ہم لوگ لگاتے ہیں اس کی بارے بتائیں بی این آر سپنج گوڑ ہائیویریڈ سیڈز بڑھیا ہے یعنی سپنج گوڑ کی جو بیسٹ ویرائیٹی جو ہم لوگ لگا ہے بی این آر بی این آر سپنج گوڑ ہائیویریڈ ایک سوہ سی روپے کی مارکیٹ میں اپلاود پچاس گرام تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں منڈپ سے منڈپ کی کتنی دوری ہم کو رکھنی چاہیئے منڈپ سے منڈپ کی آپ دوری جو ڈسٹینس دیکھ رہے ہیں بیچ پر تو تین سے چار فٹ میگزیمم ہے تین فٹ سے چار فٹ سے زیادہ نہ رکھیں بانس سے بانس کا جو ڈسٹینس ہے وہ آپ کو سات فٹ اور منڈپ سے منڈپ کا جو ڈسٹینس ہے وہ آپ کو تین فٹ سے چار فٹ رکھنا ہے سابدھانی رکھنی جاروری حصم ہے کیونکہ دار مجبوط ہونا چاہیئے بانس مجبوط ہونا چاہیئے کلائی سے بھی تھوڑی سی موٹا ہونی چاہیئے بانس کی مجبوط ہوتا ہے آپ ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں پرتی ایک کل اگر دیکھا جائے تو بیچ سے پچیز جار روپے پرتی ایک کل کا خرچ آتا ہے اور نیکسٹ یار وہ بھی نہیں آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں مطلب کوشٹری بلکل نہیں ہے بیچ اپچار آپ جرور کریں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ادھک ماترہ پر جو بائرس دیکھا گیا ہے یعنی پتی مڑ جاتے ہیں گروئنگ رکھ جاتی ہیں پھل چھوٹے آنے لگتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گلکی کی فسل اگدم نشٹ ہو جاتی ہے بائرس سے تو اس کے لئے میں ریکمینڈیٹ کروں گا کہ جیسے ہی آپ کی فسل دس دن کی ہوتی ہے تو آپ اورگنک تریب اپنا ہے آپ کیا کرنا ہے نیم کی پتی لینا ہے آپ کو دو کلو گرام ایک مٹکے پر مکس کر کے رکھیں کوئی پانی آنے نہیں لگا مٹکے کو ڈھک کر رکھنا ہے اور جیسے ہی دس دن آٹ دن ہوتے ہیں آپ کیا کریں چھان لیجئے امرت درب کو اور پندر لیٹر پانی میں آپ ایک لیٹر یا درب کو اسپری کریں اور ہر ہفتے کریں ایک ایک لیٹر ایک پمپ میں اور مطلب دس لیٹر کا ڈوز رہتا ہے آپ کو ایک ایک لپر اسپری کریں گے تو کوئی بھی بائرس نہیں آتا ہے تو دھیان دیجئے نیم کی پتی اور گوہ موتر اس کے سانسانت رس چوزنے والے کیٹ بھی نہیں آئیں گے آپ کو پندر لیٹر پانی میں ایک لیٹر یا درب کا اسپری کریں بڑھیا ریزلٹ ملے گا بائرس نہ آئے اس کے لیے آپ اورگنیک ٹونک اسپری ہی کرنا چاہیے رسانک زیادہ نہیں جانا ہے اورگنیک پر ہی اس طرح کرنا ساگری کا ہے اور بھی ہے اپکو کی ساگری کا ہے بائیو بیٹا ہے یا سی ٹونک کو آپ سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رس چوزنے والے کیٹ نہ آئے تو اس کے لیے ہم ایسی فیٹ 75% انسیکٹ سائٹ کو سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم ایم ایکٹین بینجوائٹ کو سپری کر سکتے ہیں لیکن کرپیا دھیان دیجئے جیسے ہماری فسل لگاتے ہیں ہم گلگی کی کھیتی تو چھوٹی چھوٹی اوپتی ہے اور لال کیٹ پریشان کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایمیڈا کلورپیٹ لے آئیے خرید کے اس کو آپ سپری کریں 15 لیٹر پانی میں آپ 15 ایمل سپری کریں بہت یہ ریزلٹ ملے گی اس کے علاوہ پروپین اوپخوز کو بھی سپری کر سکتے ہیں لال کیٹ کے کنٹرول کے لیے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں خات کے بارے میں یعنی فارٹیگیشن کے بارے میں بوائی کے سمائے آپ ڈی اے پی پوٹاس استعمال کر سکتے ہیں یا ان پی کے بارہ باتیس سولہ دیکھیں جب آپ بوائی کر رہے ہیں تو اس سمائے ہم ڈی اے پی اے پوٹاس استعمال کر سکتے ہیں یہ ان پی کے خرید لائیے بارہ باتیس سولہ اور پندر پندر گرام گھڑھی پر ڈال کر بوائی کر دیجئے لیجئے آپ کی خات کا سیڈول ہو گیا بات کرتے ہیں اب جو خات دی جاتی جانوں کے پاس وہ سیڈول کیا سا ہے تو آپ ان پی کے پورا میں بتا رہا ہوں ان پی کے انہیس انہیس لے آئیے آپ دس کلو گرام جیرو بابن چونتیس دس کلو گرام جیرو جیرو پچاس دس کلو گرام اور دو بوری ایور گیا پرتی اکلگی دار سے لے آئیے آپ ساگری کا دانے دار والی آپ دو بارٹی لے آئیے اس کے علاوہ کیمیک سپر آتا ہے جس میں مائی کو رائزہ ہوتا ہے چار کلو گرام لے آئیے سوک چپو سکتا ہے تو یہ اکتخواد آپ دس کلو گرام لے آئیے تو ان کو آپ ہر ہفتے پانچ کلو گرام پرتی اکلگی دار سے دیجئے بڑھیاں ہوگا اچھا ریزلٹ بلے گا اور جادہ فوکس ہے آپ انیس انیس جیرو بابن چوتھے جیرو جیرو پچاس بارہ اکسٹھ جیرو ایسی گھلنسیل خاد ہر ہفتے دیجئے تین سے چار دن کے انترال پر دیجئے جیسا آپ کا بجٹ ہے اس سے آپ فرٹیگیسن کریے جیسا آپ کی فضل پر ڈمانڈ ہے اس کے اکورڈنگ ہی ہم کو فرٹیگیسن کرنا چاہیے سل پھر یکت خاد کو بھی دینا چاہیے چار کلو گرام پٹتی ہے کل کی در سے یہ ایسا کیجئے آپ ایک ہفتے پر فرسٹ بیک پر انہیں سننے سکھا دیجئے دس دن سے آپ فرٹیگیسن سٹارٹ کر دیجئے ایسی آپ دس دن کی گلگی کی فسال ہوتی ہے پھر چار کلو گرام آپ جیرو بابن چونتی دیجئے اور پانی چلا دیجئے ہیوم کے ایسٹ کا بھی سپری کریں بات کرتے ہیں چکھات کا سیڈل بتا دیا آپ ہر ہفتے دیجئے چار کلو گرام اور نائٹ روجر کی کمی ہوتی یوریا دیجئے آپ دو بوری لے آئے ہیں جو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ایلیوں کے کنٹرول کے لیے آپ پروفینو فوس لیمڈا سالو تھرین ایمیٹا کلو پریٹ اور سپائنو ٹورم جیسی انسیکٹی سائٹ کو سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں فانگس کنٹرول کرنے کے لیے اس سٹارٹ سے یہ فانگس آتے ہیں تو پروپیکو نجول مینکو جیب کاروینڈا زیم اس کے علاوہ بار کمپنی کی لونائی ایکسپیریانس ریڈومیل گولڈ فانگی سائٹ ڈیبوکو نجول پلس سلفر یا اکت فانگی سائٹ کو سپری کریں والیاں اور اچھے ریزلٹ ملیں گے تو اس پرکار آپ کھیتی کریں گے اور اس پیسل جو ہم لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں گوموتر اور نیم کی پتی کا اسپری کرتے ہیں تو زیادہ کوئی بھی کیٹنا ساکھ اسپری کرنے کی جرورت نہیں پڑتی ہے بٹ ہے تھوڑا سا پروسیس کی آپ سات دنوں تک مٹکے پر رکھئے پھر اس کے بعد جیسے وہ سڑ جاتا ہے مطلب جیبا سمسٹ پن ہو جاتے ہیں تو اسپری آپ کریں پندر لیٹر پانی ایک لیٹر گوموتر کو اسی منیم کی پتی ریاں دی چھان لیجی اور اسپری کریں بڑھیا اور اچھے ریزلٹ ملیں گے ہم لوگ بی این آر جو لگائے ہیں سپنج گوڈ یا کافی اچھی ہے اس کی اوپر جو اچھی ہے اس کی ڈیمانڈ مارکیٹنگ اچھی ہے تو اسی لیے ہم لوگ لگاتے ہیں تو آج کی ویڈو میں ہم نے آپ کو گلکی کی انت خیتی یعنی سپنج گوڈ فارمنگ کی باریں بتایا یعنی آپ بانس کی منڈپ پر کر رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ بارسانت کی جو میں نے مہینے بتایا ہیں ان مہینوں پر ہی آپ کریں تو بڑھیا ریزلٹ ملیں گی یعنی آپ گرمیوں میں نہ کریں کیونکہ یعنی ایک ٹیمپریچر کی کارن اتنا اتفادہ کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے بارسانت میں کافی اچھ رہتا ہے یعنی پانی چلانے کی باقی کی کیونکہ پانی چلائے جاتا ہے تو ایک پائپ ہم لوگ کے پاس یعنی سا چھید ہے اس پر چارہ طرف اس کو گھومہ گھومہ چلا دیتے ہیں تو یعنی سا جیادہ مشکل نہیں ہے اور یعنی آپ جیادہ پر کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو ڈرب ملچنگ بھی لگا سکتے ہیں ڈرب ملچنگ پر بھی آپ گلگی کی کھیتی کر سکتے ہیں گرمیوں پر آپ سمپل طریقے سے کر سکتے ہیں تو فرٹیگی سا مین رہتا ہے این پی کے گھولنسی لکھات بہت ہی جاروری رہتا ہے اوپا جو اتھپادن بڑھانے کے لیے اچھے اچھے ٹونے کو آپ سپری کر رہے ہیں بائیو بیٹا ہے فینٹاک پلس فول ڈروپ ہو رہے ہیں تو گلگی میں ادھک ماترہ پر فول ڈروپ ہوتے ہیں فینٹاک پلس امینو ایسے ٹھونے کے ایسے ٹسپری کریں بہت ہی ریزلٹ ملے گا اس کے علاوہ مائکورو رائزہ کو آپ اپنی فصلوں پر دیں مائکورو رائزہ بھی کافی اچھے ریزلٹ ملتا ہے جیسے کیمیک سو پر آتا ہے چار کلوگرام آپ یہ کی کر پر اپنی فصلوں پر دیجئے اور بہت ہی اچھے ریزلٹ ملے گا آپ کو اور گلکی کا اگر آپ باس کی منٹب پر کھیتی کرتے ہیں تو ایک سو پچاس سے ایک سو اسی دن کے آس پاس پوری فصل کا جیون چکر ہوتا ہے اور بھی اچھے پھٹی گیسن آپ کرتے ہیں تو اور بھی لمبی کھین سکتے ہیں کیونکہ گلکی کی فصل کافی لمبی ہوتی ہے تو اس پرکار آپ گلکی کی کھیتی کریں گے تو بڑھی ہے اور اچھے ریزلٹ کے ساتھ ساتھ آپ کافی اچھا منافع بینیفیٹ کما سکتے ہیں تو ایسی اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیو پانے کے لیے The Advance کے ساتھ اسی پرکار جوڑے رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں ایسی اور بھی انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیا بات